ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہے لوگوں سے اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے بات بھارت کی کریں تو یہاں بھی کورونا دوسرے دیشوں کی طرح ہی اپنے پیر پسار رہا ہے دیش میں کورونا سے مرنے والوں کے سنخیہ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے کورونا کے بڑھتے پرکوب کو دیکھتے ہوئے دیش کے پردارمنٹری نریندر مودی نے لوگ ڈاؤن کیا اور دیش واسیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جہاں ہیں وہی رہیں لیکن دیش میں لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوتے ہی اپنے گھروں سے دور رہنے والے مزدوروں میں ہڑکم سامجھ گیا ہے مزدوروں میں جلد سے جلد اپنے گاؤں اپنے گھر واپس پہنچنے کی ہور سے مچ گئی ہے دیش بھر میں اپنے گھروں سے دور رہنے والے مزدوروں نے لوگ ڈاؤن کے بیچ پیدل ہی اپنے گھروں کے طرف رخ کر دیا ہے پردیش کی لگ بھگ ہر سڑک پر مزدوروں کی لمبی لمبی لائنیں دکھائی دے رہی ہیں دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں گوہانہ کی اور رائی کی تصویریں آپ دیکھئے ایک طرف دیش لوگ ڈاؤن ہے دوسری طرف دیش کا ایک بڑا طبقہ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے چھے اور تصویریں دیکھئے بادنی کرنال مہندرگڑ ریواری اچانہ اور یمونہ نگر کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں بھی سڑکوں پر مزدور نظر آ رہے ہیں جو پیدل ہی اپنے اپنے گاؤں کے لیے اپنے اپنے علاقے کے لیے نکل پڑے ہیں اور یہ بہت بڑی چنوٹی اس وقت پرشاشن اور سرکار کے سامنے بھی ہے کہ ان کو یا تو روکا جائے یا سرکشت ان کو ان کے گھر تک پہنچایا جائے مزدوروں کے پلائن کی دوسری تصویر بہادرگڑ سے سامنے آئی یہاں بھی پولس کے سامنے پرواسی شرمکوں کو روکنے کی چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے پرواسی شرمک ٹولیوں میں اپنے گھروں کی طرف نکل پڑے ہیں جگہ جگہ پولس ناکو پر ان کو روکا جا رہا ہے سمجھایا بھی جا رہا ہے لیکن شرمک اپنے پریباروں کے پاس اپنے گھر جانے کے زد پر اڑے ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کے چلتے ہر دکان ہر وہ سٹور بند ہے جو آوشک شیوہ وستو ادھینیم کے تحت نہیں آتا ہے چوک چورائے پر پولس تینات ہے ان لوگوں کے لیے جو بے وجہ گھروں سے نکل کر باہر آئے ہوئے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو فیکٹریوں میں یا کئی سی کام کا ڈیلی مزدوری کرتے تھے وہ لوگ بھی اپنے گھروں سے کرائے جو جن گھروں میں رہتے تھے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں اس میں کچھ مزدور ساتھی ہیں ہمارے پاس جو جا رہے ہیں آگے اپنے گھروں کے طرف ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ تھوڑا سا آگیا آئیے آپ کہاں جا رہے ہیں الابت کہاں سے آئے ہیں یہاں پیچھے کیوں جانا چاہ رہے ہیں جب یہاں رکنے اور کھانے پینے کی بیوستہ آپ کے لئے پیس ہے نہیں کمرے میں راستان خطب ہے تو کیا کر رہے ہیں کرائے جو مقان مالے کے اس نے گھر سے نکالا ہے کیا آپ نے نہیں نکالا نہیں ہے کرائے کے لئے پریشان کر رہا ہے نہیں تو پھر کیوں جانا چاہ رہے ہیں جب سرکار کھانے کی بیوستہ کر رہی آپ کی سر ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ تو راستان خطب ہوتا ہے راستان کی بیوستہ تو کر رہی ہے نا سرکار ابھی دیکھو نیٹ سجدہ بھی بند کرتی جو مطلب ایکاونٹوں پیسے سے جس کے پاس ایٹیو نہیں ہے وہ جن سیوہ اپنے سے آدھار کھانے یہ لوگ جانا چاہتے ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس پیسے ہے نہ کھانے کو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کے لئے کھانے کے بیوستہ کی گئی ہے ان کے ٹھہرنے کی کوئی دکھتے نہیں ہیں کوئی مکان مالک پریشان کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی ان کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ اپنوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گھر سے باہر آئے تھے کمانے کے لئے اب پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے یہاں روک کر اب اپنے گھر جائیں گے اپنے پریجنوں کے پاس رہیں گے پھریانا نیوز کے لئے پرمین کمار دھنکھڑ بہادرگر تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مزدوروں کے پلائن کی تیسری تصویر بادلی سے سامنے آئی ہے یہاں ابھی بھی ایک ایک کمرے میں پندرہ پندرہ آدمی رہنے کو مجبور ہیں حالانکہ مزدور اپنے گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں لیکن سادھنوں کے آبھاؤ میں وہ ابھی یہی پر پریشانی چھل رہے ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ نہ تو انہیں ٹھیک ادار کی طرف سے بقایا ویتن دیا جا رہا ہے نہ ہی ان کے لئے گھر واپسی کے لئے کوئی سادھن چھٹائے جا رہے ہیں ایسے میں ان کے سامنے آرتھک حالات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ذریع سے ادھاؤں کی کمی بھی آ رہی ہے مزدوروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو سرکار ماسک لگانے کے ہدایتیں دے رہے ہیں دوسری طرف انہیں کوئی بھی سادھن اپلبد نہیں کروایا جا رہا ہے حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں جن کے لئے نہ تو کھانے اپر بند ہے اور نہ کئی رہنے کا پر بند ہے کافی پریشانی مزدوروں کو جیلنی پڑ رہی ہے کہ اور جبکہ اب بات کرتے ہیں کہ مزدوروں کا یہاں رہنے کی چاہیے اپنے گھر واپسی کے لئے یا پلان کرنے کی تیاری میں ہے کیا چاہتے ہیں آخر مزدور؟ جی ہم گھر جانا چاہتے ہیں سر اور ہم لوگ سر یہاں دیہاری کر رہے تھے اب اچانے سر کام بند ہو گئے آئے سر 2 دن کے لئے سر اب بتائے ہم کہاں جائے اور سر سبتار کا کہنا ہے کہ چار آدمی گھٹھانا کھڑا ہونے تو بیماری لگ جاتی ہے سر ہم ایک کمرے میں دردست پندرہ پندرہ لوگ رہتے ہیں سر بتائے ہم لوگ کئیسے رہے ہیں سر آپ کام کرتے ہیں آپ کو موسید فیکٹری موالی کی طرح نہیں دیلے کیا نہیں نہیں سر ہم لوگ بیہاری کرتے تھے کام بند ہونے کے بعد میں ہم لوگ سارے ایک ڈم جگہ آتے ہیں یہاں کوئی جگنے نہیں ہے سر تو یہ تھے ہمارے ساتھ سیکھڑے سنکیہ موجود شرامک جو یہاں کافی پچھلے تینوں سے یہاں پھشے ہوئے ہیں اور اب یہ بار بار اپنے گھر جانے کے مانگ کر رہے ہیں لیکن انہیں سرکار پسانی طرح سے بھی کوئی سویدہ نہیں دی گئی ہے اعلیٰ یہ اعلیٰ تیش ہے کہ جو فیکٹری مالک جہاں یہ کام کرتے تھے ان کو پچھلا ویتن بھی نہیں دیا جا رہا رائی میں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں مزدور پیدر ہی اپنے گاؤں اپنے گھروں کے طرف نکل پڑے ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے پاس نہ تو رہنے کا سادھن ہے نہیں تھانی کی کوئی ویوستہ ہے ایسے میں تو اپنے گاؤں گھر جانے کے علاوہ دوسرا کوئی اپائے ان کے پاس نہیں ہے مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ جس فیکٹری مالک یہاں کام کرتے ہیں اس کے پاس کئی بار فون کر چکے ہیں لیکن فیکٹری مالک فون نہیں اٹھا رہا ہے ایسے میں اگر وہ یہاں رہے تو بھوکیں مر جائیں گے ہمارے ساتھ ایس ڈی ایم سونی پتھ ہیں اور ڈوٹی مزید شٹیٹ بھی ہیں ان کی طرف سے راسن کی کیا ویوستہ ہے لوگوں کے لیے سیم کی کیا اپیل ہے کیونکہ جنتہ کافی اب نزدیک ہے کی بھوک سے پریشان ہے اور جو پرچون کی دکانوں کی کیا ویوستہ کی گئی ہے جی جلا پرشاشن کی طرف سے لگ لگ جگہ کنٹرول ڈوم بنائے گئے ہیں اور ہماری ڈیوٹی مزیسٹریٹوں کی 36 ٹیمیں سب ڈیویزن سونی پتھ میں کام کر رہی ہیں اور جگہ جگہ راشن کی ویوستہ ہے اور ڈی ٹی سی سیل ٹیکس اور ڈی ای فی سی کی اسی دیکھ ریک میں لگاتار لوگوں کو سپلائی کی جا رہی ہے اور ڈور ٹو ڈور ہم نے لوگوں کو بھوجن کی وستہ کروانے کے لیے اور بہت سی سماجی سیوی سنسطہ ہیں ان کی دوبارہ پکا ہوا آپ کو بنانے کے لیے بہت سارا پریاس چل رہے ہیں لوگوں سے پراتھنا یہ ہے کہ صحیحیں بنائے رکھیں ایک ویشوک سنکٹ آیا ہے ہم سبھی کو پر اس سے ہم مقابلہ مل کر کریں گے اور سونی پتھ میں کوئی دکت کل تک نہیں آئی تھی اور ہم آجے امید ہے پترکاروں کے سیوک سے پریس کے سیوک سے اور سماجی سنسطہوں کے سیوک سے ہم اس جو کشٹ ہے اس جو سنکٹ ہے اس کو ہم پار کر لیں گے پرشاسند کی پریاس ہے کہ جو ساتھی جو جا رہے ہیں پروازی مجدور ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے لیے رہنے کی اور بھوجن کی ویوستہ ہم کر رہے ہیں سر کیا سنکٹ ہو گیا کہ جو اتنی دھارہ 144 لگی ہوئی ہے پورا لوگ ڈاؤن ہے پھر بھی لیور پورا روڈ پر ہے سونیپت جلے میں ایسی کوئی ویوستہ آج صبح تک نہیں تھی پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ مجدور لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں تو وہ اپنے گھر کو جانا چاہ رہے ہیں سر کچھ جو جھوگی جھوپڑیاں ہیں جو مانگ کر اپنا گزارہ کرتے تھے ان کے کھانے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے وہ بھوک کے پیاسے ابھی بھی بیٹھ ہیں ہم نے جا کر موقع پر بھی بات چیت کی سونیپت میں کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کل رات تک کوئی ایسی کوئی دکت کہیں پر آئی ہے ہماری لگلگ ٹیمیں وارڈ سطر پہ پرشاسن کی طرف سے لگلگ محکموں کی اور لگلگ ڈوٹی مجیسٹیٹ کے دیکھ رہے ہیں ہم نے رات بھی ڈہی تین ہزار لوگوں کے کھانے کی ویوستہ کری ہے اور سونیپت جلہ پرشاسن میں اس طرح کوئی دکت نہیں آئی ہے اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسی جگہ ہے سرکار کا پرشاسن کا ہمارا فرج بھی بنتا اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بھی بھوجن سے بھوکھانا رہے ہیں آپ کے نظر میں کوئی ایسی ویوستہ ہے تو ہم ابھی وہاں پر کاروائی کرو یہ تھے سونیپت SDM جنہوں نے ڈوٹی مجیسٹیٹ تھی اور صاف کہا ہے کہ کسی کو بھی گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو سبجیاں اور راشن گھر گھر اون لائن کے تحت ان کے گھر پہنچایا جائے گا بات مہندرگڑکی کریں تو یہاں بڑے سطر پر نیشنل ہائیوے پر کام بڑا زور شور سے شل رہا تھا لیکن اب پورے تیش میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہوا تو ہائیوے کا کام بھی بند ہو گیا کام بند ہونے سے سب سے زیادہ پربھاؤ مزدوروں پر پڑا کام بند ہونے کے بعد سائٹ پر صرف مینجر بیٹھا ہے اب ایسی آپدہ کے ستھی میں مزدوروں کو چھوڑ دینا کہاں کہ انسانیت ہے ایک بڑا سوال ہے ایک طرف جہاں ہائیوے کا کام بند ہونے کی وجہ سے مزدوروں کے لیے رہنے اور کھانے کی چنوٹی ہے وہیں ایسے برے وقت میں ہریانہ پولیس مزدوروں کے لیے رات کے سمعے بھی تت پر دکھ رہی ہے رات کے سمعے ہریانہ پولیس مستعدی سے اپنا کام کرتی نظر آئی ہریانہ پولیس کو ہریانہ نیوز دل سے سلام کرتا ہے ایسے آفدہ کے ستھی میں لوگ چوبیس گھنٹے جنتا کی سیوہ میں لگے ہیں مزدوروں کے ساتھ پیدل آئے اور آگے سارنپور کچھا کلومیٹر ہے یہاں سے تین سا ہی ہوگا پیدل جائے گا جو تھوڑے کھا گیا وہ تھا اب آگے کا کچھ نہیں تو جیسے کی حالات جو آج ہو رہے ہیں امرجنسی کے پورے دیش کے اندر جو ہے جس مزدور توجہ کے لوگوں کو جیسے دکھت آ دیئے تو ہریانہ نیوز کی طرف سے ہم ایک مانگ کرنا سہے لئے کہ سرکار جو ہے ایسے لوگوں کو یا تو گھر پوچانے کا جو ہے سادن کرے یا روکنے کی ان کی کوئی بیوستہ کرے تاکہ یہ نہ روک سکے اور کھانے میں ان کو مل سکے جب تک ایسے حالات ہیں یا پھر ان کو دیرے دیرے پرمیشن دی جائے سادن پروائیڈ کرائے جائیں اور جس کے دوارے ان کو گھر بھیجا جائے اور اپنے کی گھر جا کے اپنا راشن پانی کھا سکیں نام نول سے کیمرہ پرسن پرمین لکھیڑا کے ساتھ منوج گو سوامی کی خاصلی پر یہاں وقت ایک بریک کا ہے جلد روٹیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے ہریانہ کے دوسرے زلوں کے طرح یمنانگر میں بھی مزدور لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اپنے اپنے گاؤں گھروں کے لیے پیدل پلائن کرنے کو مجبور ہیں یہ لوگ بنا کسی سادن کے گھر پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر تک پیدل نکل پڑے ہیں مزدوروں نے بتایا کہ وہ دو تین دن سے پیدل چل رہے ہیں کسی کا گھر پرڑکی میں ہے تو کسی کا گھر کہیں اور وہیں ہریانہ یوپی بارڈر پر تینات پولیس کرمچاریوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کئی کلومیٹر سے پیدل چل کر آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے جانے والے لوگ جو ہے نا جھوٹ بول کے ہمارے کو سنگ کرتے ہیں بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بنا کے کھڑے جاتے ہیں یوپی میں لوگ اور یوپی سے پھر ہریانے کی طرف ہم بیمار ہیں جی ہمیں دوائی لینے جانے ہمیں دوائی لینے جانے ہیں اور بار بار پرچان ہو جائیں اور ایمبولنس بھی کافی مطر میں جو مجبور ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں کہا جا رہا پر ٹیالہ سے آنے پیدلی جا رہے ہیں پیدلی جا رہے ہے ری روڈگی کیا ہے ری روڈگی گھرا ساتھ پٹیالہ کام کرتے ہیں چیز کیا جھاںちゃین covers تو وہاں رہے ہیں ch虹 دی رکھنے کھانے پینے کا نکتے ہیں یہاں کچھ نہیں انجام ہے کہیں پر کوئی انجام لیکی نے میں جلنا پڑا کنا چے تو کتنا س مجنے ہوگیا یہاں پہنچکے Bitte ست دو دن ہوگا ڑے میرے گا تو کھانے پینے کا کیسے کر دیں لوگ ڈاؤن کے قرارن مزدوروں کے پلائن کی تصویر آپ کو گوہانا سے دکھا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے بیچ گوہانا اور اس کے آس پاس کام کرنے والے الگ الگ پردیشوں کے پروازی موزوروں کے سامنے بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن میں ان موزوروں کے سامنے پریوار پالنے اور گھر سے دور رہنا ایک بڑی چنواتی ہو گئی ہے فیکٹری گھر کھانے کمپنیاں بند ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے بینا پیسے کے دوسرے راجیوں میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں موزوروں نے پیدل ہی گھر کی طرف رکھ کرنا صحیح سمجھا حالانکہ پریشاشن کی طرف سے موزوروں کے لیے تھیرنے اور کھانے پینے کے ویوستہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے موزوروں کا کہنا ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھیتوں میں کام کرتے تھے لیکن اب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کام بند ہو گیا ہے اور ٹھیکے دار بھی انہیں پیسے نہیں دے رہا جہاں پر رہتے تھے انہوں نے بھی وہاں سے جانے کے لیے بول دیا ہے مہین ریواری میں اتر پردیش کے نویڈا میں کام کرنے والے کرمچاری اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد کوئی سادھن نہ ملنے پر نویڈا سے لوہارو قریب دھائی سو کلومیٹر پیدل کا سفر تیہ کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں موزوروں کا کہنا ہے کہ راستے میں پولس کا انہیں کافی سہیوگ ملا جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا راجستان کے گنگا نگر زلے کے رہنے والی مہینائیں قریب چار سال سے اچانہ میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی لیکن لوگ ڈاؤن ہونے کے قرن سبھی پینتیس لوگ اپنے گنگا نگر راجستان میں جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم بینہ کام کے بھوکے مر رہے ہیں اس لئے پرشاشن سے ان کے لیے رہنے اور کھانے کے ویوستہ کی جائے نہیں تو انہیں ان کے گھر گنگا نگر پہنچایا جائے رہو تک میں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پرواسی کامگاروں مزدوروں کا پھلائن جاری ہے کوئی پیدل جا رہا ہے تو کوئی دوسرے جگار سے اپنے گھروں کی اور لوٹ رہا ہے مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ دو تین دنوں سے بھوکے ہیں نہ کوئی روزگار ہے نہ ہی پیسہ اس لئے اب یہاں سے پھلائن کر رہے ہیں ساتھی یہ بھی کہا کہ ہم پیدل ہی جائیں گے وہیں رہ تک زلہ پرشاشن نے کرو تھا گاؤں کے پاس ایک سکول میں سب کو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر روک دیا اور ان کے کھانے کے ویوستہ کی گور طلب ہے کہ کیندر سرکار نے اس پھلائن کو روکنے کے لیے راج سرکاروں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کریم انترالے نے راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کو پرامرش جاری کر پڑے پیمانے پر پرواسیوں کھیتی ہر اور اردیوگیک مزدوروں اور ارسنگر چھیتر کے کامگاروں کا پلائن روکنے کو کہا ہے تو یہ اس وقت دیش اور پردیش کے سرکاروں کے سامنے بہت بڑی چنوتی ہے کہ کس طرح سے اس بڑی تعداد میں سڑکوں پر اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلے لوگوں کو یا تو روکا جائے یا سرکشت ان کے گھروں تک پہنچایا جائے پہلا اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار